حکومت پنجاب کی جانب سے غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو اپنا گھر فراہم کرنے کے لیے آشیانہ اقبال منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس کے لیے پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی نے تین مختلف فرمز کے ساتھ تعمیراتی معاہدہ کیا تاہم آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم میں بوبائینا کرپشن کی شکایات سامنے آئی تھی نیب لاہون نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف ایکزیکیٹیف پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی سپارکو گروپ پاراگون ایکسچینج ٹریویٹ لیمیٹڈ اور بسم اللہ انجنرنگ کمپنی انتظامیہ سے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا نیب کی طرف سے طلب کیے جانے والوں میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفی کے دو قریبی ساتھی بھی شامل ہیں مسکورہ کمپنیز کی انتظامیہ کو معاہدہ اور فائلز کی تصدیق کی ہوئی کوپیاں 22 نومبر کو ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے